جی جناب آئیے اب بات کرتے ہیں جو ہمارے چار پبلکس رہ گئے ہیں ان پر جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سیٹیزن ایکشن پبلکس یہ سیٹیزن ایکشن پبلکس کون لوگ ہوتے ہیں اصل میں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر مختلف آرگنیزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف ادارے کام کر رہی ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی جو آپ کا پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کے اندر مختلف آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جو مختلف کمیونٹیز کا یا مختلف گروپس کا یا مختلف کاؤزز جو ہیں ان کو پرٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ جو آپ مختلف رسینز کرتے ہیں مارکٹنگ کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کے مارکٹنگ رسینز کسی مائنورٹی گروپ کو افیکٹ کر رہے ہوں یا ہماری انوارمنٹ کو افیکٹ کر رہے ہوں یا کسی اور طرح سے معاشرے کو غلط طریقے سے یعنی معاشرے تک آپ کی جو مارکٹنگ ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ اس طرح سے معاشرے کو افیکٹ کر رہی ہوں کہ اس سے لوگ یہ سمجھیں کہ اس سے کوئی گروپ یا کوئی فرد یا کوئی ایریا جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایسی ارگنیزیشن جو کہ انوارمنٹ پروٹیکشن ادارے بھی ہو سکتے ہیں یا ارگنیزیشن بھی ہو سکتی ہیں وہ پھر آپ کو ٹارگٹ کریں گی اور پھر وہ کوئیسن بھی کریں گی اور اگر آپ کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گی اور آپ کے برینڈ امیج کو خراب بھی کریں گی تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کنڈکٹ ایسا تو نہیں ہے جس سے کسی اور کے انٹرسٹ کو جو سیٹیز این ایکشن پبلکس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ جو ہیں وہ لوکل پبلکس ہیں دیکھئے ہر آرگنیزیشن جو ہوتی ہے وہ کسی لوکیلٹی میں کام کر رہی ہوتی ہے آپ کی پرڈکشن فسیلٹیز ہیں تو وہ کسی لوکیل ایریا میں ہوں گی کسی لوکیلٹی میں ہوں گی آپ کے سروس سینٹرز ہیں یا آپ کے سیل سینٹرز ہیں تو وہ بھی کسی لوکیلٹی میں ہوں گے کسی ایریا میں ہوں گے اچھا آپ جس ایریا میں آپ اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی لوکیلٹی ہے اچھا آپ اس کے اردگرد جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوں گے یا آرگنیزیشنز ہوں گی وہ آپ کے لوکل پبلکس ہوں گے اب ہو سکتا ہے آپ کے جو پرڈکشن فسیلٹیز ہیں آپ بہت اچھا پرڈیوز کر رہے ہیں ایکسیلنٹ پرڈکشن دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیکٹری کی وجہ سے اس علاقے کا ماحول خراب ہو رہا ہو وہاں کی آب و ہوا پلیوٹیڈ ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر جو انڈر وارٹر ریسورسز ہیں ان کو ڈپلیٹ کر رہے ہوں یا آپ انہیں کنٹیمنیٹ کر رہے ہوں آپ وہاں جو پانی کے ظاہر ہیں یا انہیں گندہ کرنے کا باعث بن رہے ہوں یا آپ ان کے خاتمے کا باعث بن رہے ہوں یا آپ ایسا شور پیدا کر رہے ہوں یا آپ کی وجہ سے وہاں ٹرافک کی ایسی کنجیشن پیدا ہو رہی ہو کہ اردگرد میں رہنے والے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو کسی بھی طرح سے جو آپ کی ایکٹیوٹیز سے اگر لوکل لوگ جو آپ کے سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں وہ آپ کے لوکل پبلکس ہیں اگر متاثر ہوتے ہیں نا تو جناب پھر وہ آپ کو متاثر کریں گے اس لیے آرگنیزیشنز اس بات کا خیال رکھتی ہیں ایک تو گورنمنٹز یہ کرتی ہیں کہ آرگنیزیشنز کی جو بینفیکچرنگ فسیلیٹیز ہیں یا بڑے پیمانے پر جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان کو ایسی جگہ پہ لوکیٹ کیا جائے جو ہاں ریجڈنشل ایریاز نہ ہوں لیکن ہمیشہ یہ آئیڈیل اچیو نہیں ہوتا ہے جہاں پر یہ آئیڈیل اچیو نہیں ہوتا وہاں پر ایک تو گورنمنٹ ریگولیشنز دوسرا پھر آرگنیزیشنز یہ کرتی ہیں کہ وہ لوکل لوگوں کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے یا کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہیں مختلف انسینٹیوز آفر کرتی ہیں ان کے لوگوں کو جابز بغیرہ دیتی ہیں وہاں پر کوئی کمیونٹی پروجیکٹس بغیرہ ہاسپیٹل، ڈسپینسریز یا سکول شروع کرتی ہیں یا انہیں خاص اپنی پروجیکٹس پر ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں تو یاد رکھئے گا کہ جو لوکل پبلکس ہیں اگر آپ انہیں ٹھیک طرح سے مینیج نہ کریں تو آپ کے لیے ٹربل کا باعث بن سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جناب جنرل پبلک یہ جو جنرل پبلک ہے نا یہ اصل میں کوئی شخص نہیں ہوتا کوئی پرسن یا آرگنیزیشن نہیں ہوتی اور سب ہی ہوتے ہیں یعنی یہ کسی آرگنیزیشن کے بارے میں جو ایک جنرل اپینین بن جاتی ہے جو آپ کی ایک جنرل ریپیوٹ بن جاتی ہے آپ کے بارے میں جو ایک جنرل پرسپشن بن جاتی ہے وہ آپ کہیں کہ جنرل پبلکس کہلاتا ہے اور آپ کا ایمیج خراب ہو گئے جزی بھی وجہ سے لوگ آپ کو کسی حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی نیگٹیو چیز اسوسیئٹ ہو گئی ہے جو کہ وہاں رہنے والے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھئے گا کہ آپ کے لیے اگر آپ کی جنرل پبلکس جنرل اپینین آپ کے بارے میں خراب ہو گئی ہے تو پھر آپ اپنی پرادکس کو کامیابی سے مارکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر عام طور پر کمپنیز کیا کرتی ہیں وہ یہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہ کی جائے کہ جس مارکٹ میں وہ اپریٹ کر رہی ہیں وہاں پر لوگ کسی بھی حوالے سے اس کو برا جانے یا اس کو منفی تصور کریں ہمارا نیکسٹ جو پبلک ہے جناب وہ ہے انٹرنل پبلکس اور یہ ہمارے لاسٹ پبلکس ہیں دیکھئے انٹرنل پبلکس سے مراد آپ کی آرگنیزیشن کے اندر جو ایکٹرز موجود ہیں آپ کے اپنے ورکرز ہیں آپ کے اپنے بورڈ اپ ڈریکٹرز ہیں آپ کے تمام لوگ جو جو کہ ویدن دی آرگنیزیشن کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ آرگنیزیشنز کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے آرگنیزیشن کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹ اٹیچ ہوتے ہیں اور ہر ایک ایکٹر اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ آرگنیزیشن کی ورکنگ اپ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ان کو وہ متاثر ہونے لگے ہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں لوگ پھر آرگنیزیشن کے خلاف انٹرنلی کام شروع کر دیتے ہیں اسی لیے جو آرگنیزیشنز ہیں وہ اس بات کا احتمام کرتی ہیں اپنے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کہ جو آپ کے انٹرنل پبلکس ہیں ان کا یعنی آپ کے جو انٹرنل ایمپلائیز ہیں یا دوسری باڈیز ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل مارکٹنگ شروع ہونے سے پہلے آپ انٹرنل مارکٹنگ کرتے ہیں یعنی before you present an idea to the customers you get it approved by your own people if you don't do this there are chances that you will not be successful in the market مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو جو مایکرو انوارمنٹ ہے وہ بھی سمجھ آئی ہوگی اور خاص طور پر جو پبلکس ان کا رول اور ان کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں وہ بھی آپ کو کلیر ہوا ہوگا thank you very much